دس اپرل انیس سو انسٹھ پاک فضائیہ کی تاریخ کا ایک سنہرہ دن تھا یہ وہ دن تھا جب پاکستان ائر فورس نے فضائی حدود میں اپنا پہلا حدف حاصل کیا تھا حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ حدف جنگ کے درمیان حاصل نہیں ہوا یہ دشمن سے محدود محاذ ارائی بھی نہیں ہوئی یہ بھارت کی ایک چھپی شرارت تھی اس نے اپنا جاسوسی تیارہ پاکستانی فضائیوں میں بھیجا تھا اس طرح کی خلاف ورزیاں اس سے قبل بھی ہو چکی تھی بلکہ آج تک کوشش کرتا رہتا ہے جس کی تازہ ترین مثال ابھی نندن کی ہے لیکن اس وقت پی اے ایف کا فضائی دفاعی نظام ابھی بہتری کی طرف گامزند تھا پہلے بھی حملہ آور پاکستان میں تھوڑا سا داخل ہونے کی کوشش کرتے تھے اور پاک فضائیہ کی مداخلت کرنے سے پہلے ہی فوری طور پر واپس اپنی فضائی حدود میں بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے تھے لیکن آج ایک فرق تھا کہ آج عید الفطر کا دن تھا ہندوستانی فضائیہ کا یہ سمجھنا تھا کہ پوری قوم تہوار منانے میں لگی ہوگی اور پی اے ایف نے بھی اپنے دفاعی گارڈز چھوٹی پر بھیج دیاں ہوں گے اور ان کا جاسوس تیارہ پاکستان میں گہری اڑان بھر سکے گا یہ انڈین ائر فورس کے فوٹو ریکی میشن کا خاکہ تھا اس دن پشاور میں اے ڈی اے یعنی ائر ڈیفنس الیلٹ کے انتظامات غیر معمولی تھے اور الیلٹ پلیٹ فارم کے کونے میں موجود کرشوں پر بیٹھے پندرہ سکارڈن کے فلائٹ لیفٹینٹ یونس اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ چائے پینے میں مصروف تھے اور دوسری طرف ایک نوجوان پائلٹ آفیسر رب نواز سربودہ کے سرحدی علاقے میں قائم موبائل ریڈار یونٹ پر تائینات تھا کہ اچانک اسے سکرین پر ایک مبہم سا دندلہ سا سایہ نظر آیا چند لہموں میں ہی وہ سمجھ گیا کہ یہ سایہ کسی بہارتی جنگی تیارے کا ہے اس نے فوراں ہی ائر ڈیفنس الیلٹ کو اس کی اطلاع دے دی فیفٹین سکوارڈن جسے کوبرہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس سکوارڈن کے فلائٹ لیفٹینٹ یونس اور نصیر بٹ ابھی چائے پینے میں مصروف ہی تھے کہ اچانک سائرن چیخ اٹھا فلائٹ لیفٹینٹ یونس اور نصیر بٹ چائے چھوڑ کر اپنے سیبر تیاروں کی طرف دوڑے اور جھٹ پٹ فضاؤں میں بلند ہو گئے دو سو تئیس سکوارڈن کے پاس جو ریڈار تھے وہ دوسری جنگ عظیم کے استعمال شدہ تھے اور ٹارگٹ کی صحیح بلندی بتانے سے کاثر تھے لیکن رب نواز نے اپنی توجہ مرتقز رکھی اور پشاور بیس سے اڑنے والے سیبر تیاروں کو بھارتی جہاز دکھانے میں کامیاب ہو گیا فلائٹ لیفٹینٹ یونس بتاتے ہیں کہ جب ہم بیس ہزار فٹ کی بلندی پر تھے تو ہمیں دور دھوئے کی دو لکیریں نظر آئیں ہم سمجھے کہ یہ بھارت کے دو ہنٹر تیارے ہیں لیکن قریب آ کر معلوم ہوا یہ بھارتی فضائیہ کا جدید کینبرہ تیارہ ہے جب ہم گجرات کے اوپر پہنچے تو ہماری بلندی اکتالیس ہزار فٹ تھی کینبرہ پچاس ہزار فٹ کے بلندی پر مہوے پرواز تھا جہاں تک سیبر کی پہنچ نہ تھی اچانک میرے ذہن میں خیال آیا اگر کینبرہ کے پائلٹ کو میری مجودگی کا علم ہو گیا تو وہ دائیں سرحد کی جانب مرنے کی کوشش کرے گا چنانچہ میں ذرا دائیں ہو کر پرواز کرنے لگا اچانک کینبرہ دائیں مڑ گیا اور جب اسے میری مجودگی کا احساس ہوا تو اس نے فوراں ہی بائیں طرف رخ کیا لیکن ادھر نصیر موجود تھا جب اسے پتا چلا کہ وہ دو تیاروں کی زد میں ہے تو بچنے کے لئے سیدھی پرواز کی بجائے زگ زگ انداز میں پرواز کرنے لگا لیکن اس طرح اس کی بلندی کم ہو کر سنتالیس ہزار پانچ سو فٹ ہو گئی اور وہ ہمارے بلکل سامنے آ گیا میں پہلے سے ہی مستید تھا میں نے ٹویلو پوائنٹ سیون ایم ایم کا ٹریگر دبا دیا فضا گولیوں کی تھر تھرہت سے گونجی اور گولیوں نے کینبرہ کے دائیں انجن کے پرخچے اڑا دیئے کینبرہ تیارہ شولوں میں گھیرا ہوا سر کے بل چکر کاٹتا نیچے گرنے لگا کینبرہ کا پائلٹ اور نیویگیٹر پیرا شوٹ کے مدد سے کود گئے اور تیارہ راوت کے قریب گر کر تباہ ہو گیا بھارتی فضائیہ کے ایک سو چھے سکوارڈن سے تعلق رکھنے والے دونوں سوار سکوارڈن لیڈر جے سی سین گوبتہ اور نیویگیٹر ایس این رام پال کو پاکستانی حکام نے گرفتار کر لیا یہ پاک فضائیہ کا سب سے پہلا شکار تھا اور پوری قوم کے لیے عید کا توفہ بھی تھا دوستو یہ پہلا شکار ہی نہیں بلکہ یہ وہ پہلی چائے بھی تھی جو ہم نے دشمن کو پلائی تھی اور ابھی نندن کی طرح ان دونوں پائلٹس کو چائے پلانے کے بعد بھارت کے ان نادر جانباز اور دشمن کی آنکھ سے آنکھ ملا کر اپنا ویمان دشمن کی سرزمین پر دے مارنے والے پائلٹووں کو پاکستان نے انڈیا کے حوالے کر دیا سکوارڈن لیڈر سین گوبتہ انیس سو چھہتر میں گروپ کیپٹن کے طور پر ریٹائر ہوئے جبکہ فلائٹ لیفٹینٹ رام پال انیس سو اکھتر کو ایز آ ونگ کمانڈر ریٹائر ہوئے دوستو فلائٹ لیفٹینٹ جونس کو ستار جورت سے نوازا گیا اور سر جونس وائس مارشل کے عہدے پر فائز ہوئے اور جون انیس سو نوے میں ریٹائر ہوئے تو دوستو یہ کہانی تھی آج سے ساٹھ سال پہلے کی اب اندازہ لگا لیجئے کہ اس وقت کے ورلڈ وارڈ ٹو کی ٹکنالوجی کے ساتھ پاک فضائیہ کا کیا میار تھا اور آج کی جدید ٹکنالوجی کے ساتھ پاک فضائیہ کس حد تک ویل ٹرینڈ ہو چکی ہوگی یہی وجہ تھی کہ آصف غفور صاحب نے کھلے اعتماد کے ساتھ کہا تھا کہ انڈیا ہمارے سرپرائز کا انتظار کرے اور ستائیس فروری کی کہانی آپ سب جانتے ہیں تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو یقینا پسند آئی ہوگی تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ہماری نسل کو پتا چل سکے ہم آج بھی اتنے ہی مضبوط ہاتھوں میں ہیں جتنے آج سے ساٹھ سال پہلے تھے اب تک کے لئے اتنا ہی ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ ملتا ہوں ملتا ہوں